بسم اللہ الرحمن الرحیم پوسٹر کا جو سائز ہوتا ہے اسلامی خاص کا ارشتہار کی بات کریں تو وہ بیس تیس پندرہ بیس اور اٹھارہ بائیس مختلف قسم کے سائز ہوتے ہیں یہ سائز آپ لوگوں کو ڈسکیپشن کی اندر لکھے ہوئے مل جائیں گے وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور ساتھ میں کیسے ہم نے ڈیزائن کرنا ہے لکھنا کیسے ہے اور یہ سٹیکچر کیسے بنانا ہے اور سٹیکچر بنانے کے بعد اگر دیکھیں میں اس کے اندر یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے اندر یہ دکھا آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹائل کیسے دکھا کس طریقے سے یہ دکھا جا سکتا ہے اور مزید سٹائل بسم اللہ کے ہم کیسے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ جو فوسٹر کے اندر لکھتے ہیں اور جیسے دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی لکھائی لکھی جاتی ہے مثلا جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا گیا ہے جلسہ اسلامی جس میں جلسہ کو ایسے بڑا کرتے ہوئے اسلامی کو اس کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم نے اس رائٹنگ میں یہ میں نے لکھا دیکھیں آپ کے سامنے امن کا پیغام ساری دنیا کے نام تو اگر ہم نے اس طرح کی ڈیزائنگ کرنی ہے اور لکھنا ہے یہ ہم سب کیسے کریں گے یہی آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر تو دیکھیں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہمیں سائز سیٹ کرنا ہے اور میں پندرہ بیس کے سائز میں اس کو تیار کر رہا ہوں اس پوسٹر کو تو یہ دیکھئے کہ یہ اب ہم نے لیٹر سائز میں آپ کے پاس کورلڈ را کا یہ پیج آیا ہوا ہے اس کو میں یہاں پہ اس کی جو چڑائی ہے وہ میں پندرہ کر رہا ہوں جبکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ میں بیس کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے پندرہ بیس میں اس کو تیار کر لی ہے اب میں نے یہاں پہ یہ جو ٹول باکس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ریکٹینگل کے اوپر میں نے ڈبل کلک کر کے اس باکس کے اوپر ایک ریکٹینگل لگا دی ہے آپ لوگوں کو ان ٹول کے بارے میں مکمل میں ویڈیو بنا کے سکھا چکا ہوں اور کورلڈ را میں آپ لوگوں کو مکمل سکھاتا ہوا آ رہا ہوں اس کے بعد دیکھیں میں نے ایک ادر یہاں پہ لائن جو ہے وہ ڈراؤ کی ہے سی دی یہاں پہ بالکل اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے اور اس لائن کو میں نے شیف ٹول سے لے کے کنٹرول کیو پریس کیا اور اس کو یہاں سے تھوڑا اوپر کر کے اس طریقے سے میں نے اس کو ارجسٹ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور ان تینوں پوائنٹس کو میں نے سلیک کر کے ڈیلیٹ کر دیا اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے کو میں نے سلیک کیا اور اوپر سے ٹرم کر دیا یہاں سے اس باہر والی لائن کو سلیک کر کے ڈیلیٹ کر دیا جبکہ دوبارہ اس سٹیکچر کو سلیک کر کے کنٹرول کے کا بٹن دبا دیا اب اوپر والے سٹیکچر کو ہم نے سلیک کیا تو یہ الگ ہو گیا اور اس پہ یہ ہم نے پرپل کلر ڈال دیا لیپٹ بھی اور رائٹ بھی اس کے بعد کنٹرول کا بٹن دبا کے اس کو تھوڑا سا نیچے کیا رائٹ کلک کر دیا اور اس کو ہم نے یہ وائٹ کلر دے کے شفٹ کے ساتھ پیج ڈاؤن کر دیا جبکہ نیچے والے سٹیکچر پہ کلک کر کے ہم نے یہ والا کلر اس کے اندر دے دیا اور اس کو شفٹ پیج ڈاؤن کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کے اندر وائٹ شیڈ بھی نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک ادت ریکٹینگل لگائی جس کو میں نے ٹری بائے ٹری کا سائز دیا اور اس ریکٹینگل کو شیف ٹول کو یوز کر کے کنٹرول کیو پریس کیا اور یہاں سے ڈبل کلک کر دیا اس کے بعد اس ریکٹینگل کو ہم نے یہ والا کلر دے کے سلیکٹ کیا شفٹ کے ساتھ اس پیج کے مین کو یعنی اندر جو پیج ہے اس کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے یہ آپ کے سابرے کے اوپر الائن ہے آپ الائن کو پریس کر کے میں نے اس کو باٹم لیفٹ کے اوپر الائن کر دیا یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول کی پدت سے اس کو ادھر ڈریک کیا لیفٹ ماؤس بٹن سے اور رائٹ کلک کر دیا اس کو سلیکٹ کیا شفٹ کے ساتھ پھر اس پیج کو سلیکٹ کیا اور اگر آپ لوگ یہاں پہ آر کا بٹن دبائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر رائٹ سائٹ پہ نکل جائے گا اب یہ آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ اس ٹریکچر میں آپ لوگوں کے سامنے بناتا جا رہا ہوں اب اس کو میں نے سلیکٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹریکٹیو ٹرانسپیرنٹ ٹول کو لیا اور یہاں پہ میں نے یہ فاؤنٹین کلر کو لے کے یہ سینٹر والا اس کو میں نے استعمال کیا اور یہاں سے میں نے رائٹ کلک کر کے اس کی آٹرائن کو ختم کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اسی طرح میں نے اس کو سلیکٹ کیا یہی کام میں نے اس کے ساتھ بھی کیا یہ میں الگ الگ کر رہا ہوں تاکہ یہ دیکھیں یہی والا میں نے ایکشن اس کو دیا اور رائٹ کلک کر کے اس کی میں نے ہی آٹرائن ختم کر دیا پھر میں یہاں پہ آیا اس طرح پہ فاؤنٹین یہ والا آپشن لی اور آٹلائن بھی ختم کر دی اب آپ لوگوں نے یہاں پہ اب میں نے ایک اداد یہ دیکھیں کہ ریکٹینگل لگائی اس طرح سے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ریکٹینگل لگائی ہے یہاں تک اس جگہ تک یہ دیکھیں اس ریکٹینگل کو میں نے ایک ریکٹینگل کی اندر میں نے اس طرح سے کچھ لائنز لگائیں اور ان لائنز کو میں نے کنٹرول آر کی مدد سے یہاں تک میں نے دیکھیں ان کو کاپی کرتے ہوئے ٹرم کر دیا سلیک کر کے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیکچر میرے پاس تیار ہو گیا اب کنٹرول کے کی مدد سے اس کو توڑتے ہوئے سارے پوائنٹس کو ان کو میں نے الگ الگ کلر دے دیا آپ کوئی بھی کلر یہاں پہ ارجس کر لیں یہ دیکھیں کہ یہ کلر ارجسٹ ہو چکا ہے اور اس کو اب میں نے کنٹرول جی سے گروپ کر لیا یہ ایک یہ میرے پاس آ گیا ہے شپٹ کے ساتھ اس کو میں نے سلیک کیا سی ای پریس کر کے دیکھیں یہ سینٹر میں آ گیا اور پھر اس کو کلک کیا اس کو کلک کیا اور ال دبا کے میں نے اس کو لیفٹ کے اوپر کر دیا یہاں سے اب میں اس کو تھوڑا اوپر کی طرف ارجسٹ کر لیتا ہوں جہاں تک مجھے چاہیے یہ میں نے یہاں پہ اس کو ارجسٹ کر لیا ہے اسی کو میں یہاں سے ادھر لے جاتا ہوں یہ دیکھیں اور ادھر سائٹ پہ میں نے اس کو رکھ کے رائٹ کلک کر اس کی میں نے کاپی کر دی ہے ان دونوں کو میں نے سلیک کیا شفٹ کے ساتھ اور کنٹرول پیج ڈاؤن میں کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے کی طرف ادھر شفٹ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ اسنا سے سٹیکچر بن گیا یہ اب میں نے یہاں پہ وہ گرین آپ نے دیکھا جو ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں ایک سٹکر اور اس کو گرین کر دیتے ہیں کنٹرول پیج ڈاؤن کر کے اس کے نیچے لے جاتے ہیں اب اس کے بعد نمبر آتا ہے آپ کی رائٹنگز کا رائٹنگ کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ مختلف جگہوں سے ان فونٹ کو حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم رکھنے کے بے تہاشا آپ لوگوں کو نیٹ کے اوپر سٹائل مل جاتے ہیں وہاں سے آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے فونٹ کچھ ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے بسم اللہ فور یہ لیجئے یہ آپ کے سامنے میں نے ایک فونٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے جس کے اندر بہت سارے بسم اللہ کے سٹائل ہیں اگر میں اس کو شفت کے ساتھ دباتا ہوں بی کو تو کچھ یہ یوں آجاتا ہے یہ دیکھ لیں تو یہ میرے پاس فونٹ مجود ہیں جو میں نے ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں جن ساتھیوں کو یہ فونٹ کی ضرورت ہو وہ میری ویب سائٹ کے اوپر جا کے کانٹیکٹ ایس کے اندر وہاں پہ میرا ورس اپ نمبر اور میرا ای میر ایڈرس وہاں پہ مجود ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں ان لوگوں کو فونٹ کو پروائیڈ کر دوں گا تو آپ لوگ وہاں پہ آسانی کے ساتھ یہ فونٹ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے اب ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اب اگر آپ لوگ یہاں پہ جلسہ اسلامی لکھنا چاہتے ہیں اسی طرح بڑا سارا تو اس کے لیے آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ان پیج اردو جو پروفیشنل 3 ہے اس کو استعمال کریں گے اس کو نیو آپ اوپن کر کے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ کولرڈرا کو پہلے آن کیا ہے جبکہ یہاں پہ اصول ہوتا ہے کہ ہمیں ان پیج پہلے آن کرنا ہے لیکن اس ان پیج کے اندر کیونکہ ہمارا ایکسپورٹ کا سلسلہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو ہم اس کو بعد میں بھی آن کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں یہاں پہ جیسے لکھا جلسہ اسلامی میں نے خالی جلسہ کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ کے آلویز کر دیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو سلیکٹ کر لیا ہے اب میں یہاں پہ یہ بھی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ امن کا پیغام امن کا پیغام ساری دنیا کے نام اب ہم اس کو آپ نے اس ایرو پہ کلک کر کے پیج پہ کلک کرنا ہے اور فائل پہ آ کے آپ لوگوں نے ایکسپور پیج کو سلیکٹ کرتے ہوئے کلک کرتے ہوئے یہاں پہ پیج ون آف ون کرنا ہے اور اور ان تری ڈوٹ کے اوپر آنا ہے یہاں پہ ای پی ایسپور سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس فائل کو نام دینا ہے میں یہاں پہ نام دے رہا ہوں جلسہ امن ٹھیک ہے اور سیو کر دیتے ہیں اوکی کر دیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھی گا کہ اب یہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی ایک ای پی ایسپ فائل بن جائے گی یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو اپنے کورر را کے اندر ایکسپورٹ کریں گے تو یہ ہمارے سامنے دیکھیں جلسہ امن کی فائل ہے ہم اس کو یہاں پہ لائے اور اوکی کیا تو ہمارے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جلسہ امن کی فائل یہاں پہ آ چکی ہے اب کنٹرول یو کی مدد سے اس کو انگروپ کر لیجئے اور اب جلسہ اسلامی کو ہم الگ کر لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے اور شفٹ ایف ٹو سے اس کو قریب کرتے ہوئے ایف تھری کیجئے اور اسلامی کو الگ کر لیجئے اور اٹھا کے اس کے اوپر رکھتے ہوئے اس کو آپ لوگ اپنے حساب سے سیٹ کر لیجئے اور سارے کو سیلیک کرتے ہوئے ذرا بڑھا لیجئے دیپینڈ کرے گا کہ آپ نے جہاں پہ اس کو رکھنا ہے اس حساب سے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں بڑھا کر کرتے ہیں اب اس کے لیے اب دیکھیں میں نے اس کو یہ بلو کلر دیا اور اس کو بھی میں نے یہی بلو کلر دیا اسلامی کو بھی اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو تھوڑا نیچھے کر لیتے ہیں اس چگار تک یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کو سلیک کر کے یہ جو ٹرانسپیرنٹ ٹول ہے اس کے اوپر آکے میں نے اس کو ہونی فارم کر دی اور اس کی آوٹ لائن کو یہاں سے ختم کر دی اسی طرح یہ جو امن کا پیغام سارے دنیا کے نام ہے اس کو آپ لوگ یہاں پہ رکھ دی گئے سکرین پٹی کے اوپر یہ لی شفٹ ایپ تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے اب یہ اشتہار ڈیزائن کر لیا ہے امید ہے آپ لوگوں مجھے وڈیو پسند آئی ہوگی وڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب کر لی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام وڈیو بروقت مل سکیں اجازت دی جئے گا اللہ حافظ